بسم اللہ الرحمن الرحیم حاملہ عورت یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو وہ رمضان کا روزہ کیسے رکھیں اس کے لئے کیا مسئلہ ہوگا کیا رمضان کے روزہ معاف ہے بہت کچھ جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جیسے فتاوہ عالمگری میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو سات پہ فتاوہ تاترخانیہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چوراسی پہ بھی باتیں میری مل جائیں گی سب سے پہلے اپنے جان کو یعنی خود عورت اس کی جان کو خطرہ ہو اور اتنی خطرہ ہو کہ جس سے اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو یا غالب گمان اکثر ایسا ہوتا ہو کہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ دکت ہو جاتی ہو بے ہوش ہو جاتی ہو یا پھر اکثر دیکھا گیا ہے غالب گمان یعنی اکثر ایسا ہوتا ہو کہ جس سے بڑا خطرہ ہوتا ہو بڑا نقصان ہوتا ہو عورت کو تو ایسی صورت میں روزہ نے رکھنا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح بچے کی جان کو جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اسے خطرہ ہو کوئی ڈاکٹر ماہر ڈاکٹر تجربے والا ڈاکٹر ایسے عام ڈاکٹر سڑھا چھاپ ڈاکٹر نہیں ہو جو اچھا ڈاکٹر ہو ماہر ہو وہ اگر بتاتا ہے کہ بھائی اب روزہ مت رکھ اپنی بیوی کو منع کر دو روزہ نے رکھے کہتی ہے نرس کہتی ہے کہ نہیں روزہ رکھو گے تو نقصان ہو سکتا ہے تمہیں یا تمہارے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ اس کے لیے نے رکھنا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر روزہ رکھی تھی ایسا ہو گیا ہمت کر کے روزہ رکھ لی تھی لیکن بیچ میں طبیعت خراب ہو گئی اب نقصان لگ رہا ہے کہ نے اب نقصان ہے خطرہ ہے اس کے لیے اب روزہ توڑنا اس کے لیے بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں لیکن ہاں بات ہے قضا کی بعد میں قضا روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا اگر دن میں روزہ توڑ دی تھی تو اس دن کا بھی قضا بعد میں رکھے گی اور اگر روزہ رکھی ہی نہیں تھی حاملہ ہونے کی وجہ سے تو پھر بعد میں وہ تمام روزوں کی قضا رکھے گی یہ اگر حملہ بھی شروع زمانہ ہے یہ دکت نہیں ہوتی ہے اسی لئے میں اس کی بھی تفصیل بتا دیتا ہوں اگر حاملہ عورت یا اس کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر حامل ابھی ٹھہرائی ہے ایک دو مہینہ ہوا ہے ایک مہینہ ہوا ہے دیڑ مہینہ دو مہینہ ہوا ہے ابھی حمل ٹھہرائی ہے اس سے نہ اس کی جان کوئی خطرہ ہے نہ اس کے بچے کوئی خطرہ ہے بچے میں جانے بھی نہیں آئی ہے تو اگر کوئی خطرہ اس طرح نہیں ہے یا کوئی اور بچہ سے تو میں ایک مثال دے رہا ہوں جس طرح بھی ہو اگر بچے کو یا اس کی ماں کو یعنی عورت کو کوئی خطرہ نہیں ہے طاقت ہے اس کا اندر حمت ہے یہ اتنی موٹی تازی ہے کہ روزہ رکھ سکتی ہے رکھنے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں روزہ رکھنے میں تو پریشانی عام معمولی پریشانی ہوتی ہی ہے لیکن اس طرح خطرہ نہیں ہے جس سے جان جانے کے بھی اندیشہ ہو تو پھر ایسی صورت میں حاملہ ہونے کے باوجود بھی پیٹ میں بچہ ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھنا فرض ہوگا ضروری ہوگا اگر روزہ چھوڑے گی تو گناہ ملے گا اسی لئے یہ مسئلہ بہت اہم ہے جاننے کی چیز ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ ہے تو چلو روزہ اس کے لئے معاف ہے ایک تو معاف ہے ہی نہیں بعد میں قضا رکھے گی دوسری بات یہ سمجھنا حاملہ ہے تو روزہ اس کے لئے رکھنا ضروری نہیں یہ غلط ہے حاملہ ہے تب جا کے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے جب اس کو جان کو خطرہ ہو یا بچے کی جان کو اگر جان کو خطرہ نہیں ہے کوئی نقصان ہونے کا خطرناک نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر روزہ رکھنا ضروری ہے حاملہ ہونے کے باوجود بھی یہ مسئلہ سمجھنا اس لئے میں بار بار دہر آ رہا ہوں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں